دوسرا ہمیں اس صورت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات ایک شر کی چیز ہے اس لئے رات کو انسان کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو تمام چیزیں اسے کسی بھی درجے میں نقصان پہنچا سکتی ہیں تب ہی تو رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے یعنی شر کی چیز ہے تب ہی تو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس سے پناہ مانگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو چراغ بجھا کے سویا کرو اس لئے کہ جو فاسق جانور ہے یعنی چوہا اور اس طرح کے جانور یہ بعض دفعہ چراغ گرا کے آگ لگا دیتے ہیں یہ کہ احتیاطی تدبیر ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں کہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے بہت سے لوگ اس بارے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں وہ رات کو سو گئے بس آئے بس اس طرح پر پڑے سو گئے وہ احتیاط نہیں کرتے نہ وہ رقیہ پڑتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا اور نہ ہی کوئی ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں تو رات کو اس کا خوب احتمام کرنا چاہیے کہ آپ کے دروازے کا تعلی اچھی طرح لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا کوئی ایسا راستہ تو نہیں ہے کہ چور کو کوئی راستہ مل جائے آنے کے لیے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی الیکٹرونک کوئی چیز ہے آپ جلا کے سو جائے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے ہیٹر کو آپ اچھی طرح چیک کر لیں سردیوں میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں اس میں گیس لیگ ہو رہی ہے ایسے سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں کہ سوتے ہوئے میں انسان کی موت واقع ہو گئی تو ہمیں اس سورت سے پتا چلتا ہے کہ رات ایک شر کی چیز ہے اور جو شر کی چیز ہوتی ہے اس سے بچنے کا اس کے شر سے بچنے کا انسان پہلے سے احتمام کرتا ہے تو اسی میں رات کی وہ دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں جو میں انشاءاللہ سور فلق اور سور ناس مکمل ہونے کے بعد بتاؤں گا کہ سور فلق اور سور ناس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو کیا پڑھنے کا حکم دیا جس سے ہماری رات کے شر سے حفاظت ہو سکتی ہے یہ تو ہمیں اس سورت سے دوسرا سبق ملا تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ جادو اور ٹونے والوں سے دور رہنا چاہیے آپ کو ہر علاقے میں ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے جو جادو کرتے ہیں اور اس طرح کی مختلف قسم کی اشیاء میں پڑھتے ہیں وہ ایسے لوگوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے بعض دفعہ میرے پاس ایسی کال جاتی ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یا ہم نے کرائے پر ایسے لوگوں کو گھر دیا ہوا ہے جو ہر وقت تاویز گھنڈوں میں لگے رہتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کرائے داروں کو آپ گھر سے نکال دیں کیونکہ ان کے برے اثرات آپ پر بھی پڑھیں گے اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک جن بھگانے اور یاد رکھیں یہ سارے چیزیں وہ کرتے ہیں جو جنات کے علاج کے نام پر کام کر رہے ہیں ان کا دعوی تو یہ ہوتا ہے ہم جنات کا علاج کر رہے ہیں مگر حقیقت میں یہ جنات بھی انہی کے پاس ہوتے ہیں اور یہ اس قسم کی شر کی چیزیں بھی انہی کے پاس ہوتی ہیں ان لوگوں سے جتنا دور رہیں گے آپ آفیت میں رہیں گے اس لیے کسی ایسے شخص کو کرائے پہ گھر نہ دیں جو یہ جادو ٹونوں میں اور زیادہ ان تاویز گنڈوں میں اور فلیتوں پلیتوں میں لگا رہتا ہے ان سے اپنی جان چھڑایا ہے ان سے دور رہا کریں اسی میں خیر ہے اسی میں آفیت ہے تو یہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے اس سے اور ایک سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے حاسدین کے شر سے تو حاسدین کے شر سے بچنے کا ایک طریقہ تو سور فلق میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جن سے ہمیں حاسدین کے شر سے بچا جا سکتا ہے وہ طریقوں کو اختیار کر کے بلکہ اس سے پہلے کا نمبر یہ ہے کہ حاسدین کا شر بھی بہت بڑا شر ہوتا ہے لہذا کبھی اپنے بارے میں اس خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے تو کوئی حسد ہی نہیں کرتا تو مجھے کون نقصان پہنچائے گا ایسا نہیں ہے عربی کا ایک مقولہ ہے ما خلا جسد من حسد دنیا میں کوئی بھی جسم ایسا نہیں ہے جو حسد سے پاک ہو کسی نہ کسی موقع پہ کسی نہ کسی کو جیلسی ہونے لگتی ہے کسی کو دیکھ کر تو آپ کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو این ممکن ہے کسی کو کوئی اس نعمت کو دیکھ کے خوش ہو اور آپ کو دعائیں دے اور کوئی اس نعمت کو دیکھ کے جلنا اور کھڑنا شروع ہو جائے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اتنے ہتمام سے یہ صورت نازل نہ فرماتے اس لیے حاسدوں کے شر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کوشش کا طریقہ کیا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے قرآن و سنت میں اور بھی طریقے ہیں وہ طریقے کیا ہیں کہ آپ کو جس کے بارے میں وہم ہو بلکہ آپ کو جس کے بارے میں خیال ہو وہم کا لفظ تو مناسب نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو خیال ہو کہ یہ آپ کا خیرخواہ نہیں ہے تو اس کے سامنے اپنی نعمتوں کو بڑھ چڑھ کے بیان نہ کیا جائے بلکہ اس کے سامنے معاملہ حل کا رکھا جائے بلکہ اپنی نعمتوں کو اس سے چھپایا جائے اللہ نے آپ کو اگر دولت دے دی ہے آپ کی اچھی تنخواہ ہے آپ کے کاروبار میں پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے تو ہر شخص کو نہ بتائیں آپ کچھ لوگ تو ہوں گے جو آپ کے اس پروفٹ کو سن کے خوش ہوں گے کچھ ہوں گے جو جلیں گے پھر آپ کو نحسان پہنچانے کی کوشش کریں گے نظر بھی کہا جاتا ہے کہ حاسدوں کی زیادہ لگتی ہے تو اس لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی نعمت کو ہر ایک کے سامنے بیان نہ کریں یعقوب علیہ السلام کے نو بیٹے تھے جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا حکم دیا لا تدخلو من بابی واحدی ودخلو من ابوابی متفرقہ اے میرے بیٹوں ایک ہی دروازے سے داخل مت ہو تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو اس لیے کہ ان کو یہ خوف تھا کہ سب بیٹے ایک ہی دروازے سے داخل ہوگے تو جب لوگ دیکھیں گے کہ ایک باپ کے اتنے خوبصورت اور اتنے جوان بیٹے اور سب ایک ہی باپ کے ہیں یعنی ایک ہی باپ کے اولاد ہیں تو وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے تو اس سے نظر لگنے کا خطرہ ہے اس لیے یعقوب علیہ السلام نے حکم دیا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو اور میں نے جیسے بتایا نظر عمومی طور پر حاصدوں کی لگتی ہے تو اس لیے یہ بھی احتمام کرنا چاہیے کہ ہر ایک کے سامنے اپنی نعمت کو بیان نہ کیا جائے